دیکھئے میرا نام آجا ترپاٹھی ہے آج ہم آپ کو لال کتاب کا گولڈن رول بتائیں گے لال کتاب کا گولڈن رول ایسا ہے کہ وہ آپ کو بینہ کنگلی دیکھیں اپنے قسمت کے گرہ کو ٹھیک کرنے کا لال کتاب میں ایک ویدھان ہے اب لال کتاب کیا کہتی ہے جس وقت آپ کا جنم ہوتا ہے وہ گرہ ہوتا ہے گرہ فل کا اور اس کا کوئی اپائے نہیں ہو سکتا جب لال کتاب نے یہ کہہ دیا کہ جو آپ کی قسمت کا ندھارن کرنے والا گرہ ہے اس کا لال کتاب اپائے نہیں مانتی ہے اب لال کتاب اس کے لیے کس کا اپائے کرنے کو کہتی ہے یہ پورا ویڈیو اسی بات سے جڑا ہوا ہے اس میں میں ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے انسان جنم وقت کا گرہ اور جنم دن کے گرہ کو دیکھتا ہے اور کیسے وہ اپنے جنم وقت کے گرہ کو جس کو قسمت کا گرہ بھی کہتے ہیں لال کتاب میں اس کا اپائے کیسے کرتا ہے اب لال کتاب میں چیپٹر ہے مددگار اپائے کا اس چیپٹر میں لال کتاب یہ بتاتی ہے کہ کیسے آپ اپنے قسمت کے گرہ کو ٹھیک کر رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جنم دن کے گرہ میں جنم دن کا گرہ جس دن آپ کا جنم ہوتا ہے تو وہ کس کھانے کو پکا گھر مانتا ہے اور جنم وقت کا گرہ کیسے کس کھانے میں جا کے بیٹھتا ہے اس کی ویعکیہ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا اپائے کیسے کرنا ہے لال کتاب کے حساب سے اب اس سلایڈ میں دیکھئے اس میں کیا ہے اس میں یہ سات وار لکھے ہوئے لال کتاب گرو سے شروع ہوتی اس میں میں نے بھی گرو سے شروع کر رہا ہے گرو وار دوی وار شوم وار شکر وار برد وار اور یہ آپ کا منگل وار یہ شنی وار یہ راہو کا وار یہ سب سے امپورٹنٹ وار ہے لال کتاب میں ہی ملے گا آپ کو باقی کہیں ملنا نہیں ہے یہ گرو وار کی پکی شام جو ہوتی ہے اس کو لال کتاب راہو کا وار مانتی ہے اور یہ کیتو کا وار آ گیا لال کتاب میں دو وار آپ کو ایکسٹرہ ملتے ہیں جو آپ کو جیون میں نہیں ملیں گے کہ لال کتاب میں ضرور ملیں گے تو سوریاز سے سوریاز جو ہو جاتا ہے چھے وزیہ گریو آسپا سوریاز ہوتا ہے سوریاز کے بعد جب ایک بھی تارہ ادھائے نہ ہوا ہو تو یہ مانتے ہیں راہو کا وار یہ گرو وار کی شام کو ہی کیول مانتے ہیں گرو وار مطلب آپ کا تھجڑے ہونا چاہیے سوریازت ہونا چاہیے اور ایک بھی تارہ ادھائے نہیں ہونا چاہیے تو یہ راہو کا وار ہو گیا اور کیتو کا وار آپ کا دن روی وار کا ہونا چاہیے لیکن دن شروع نہیں ہونا چاہیے دن شروع ہونے سے قریب دو سٹھائی گھنٹہ پہلے جو وار شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیتو کا وار مطلب آپ کا روی وار کو اگر خانہ نمبر ساتی ہوتا ہے منگر کے لیے پککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک نو کے لئے خانے نمبر نو لے لیا ہے ربیوار کا جنم ہوگا تو ایک لیا اس طرح سے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ نو وار ہیں اور یہ نو کھانے ہیں لال کتاب کے حساب سے اب ان کا اپیوگ کیا ہے قسمت کے گرہ میں تو لال کتاب کہتی ہے مان لیجے آپ کا گرووار کو جنم ہوا تو گرووار کے لئے کون سا خانہ لے لیا خانے نمبر نو لے لیا اور جنم کب ہوا مان لیجے جنم آپ کا ہوا ایک بجے سے چار بجے کے بیچ میں تو ایک بجے سے چار بجے کے بجے جنم ہوگا تو جنم گرہ کون سا ہوا شکر ہوا تو خانہ نمبر نو میں خانہ نمبر نو میں آپ کا شکر گرہ ہوگا یہ لال کتاب کا نیم ہے جنم دن سے جنم وقت کا گرہ نکالنا جس سے آپ کا خانہ نمبر نو کا شکر جو ہو گیا یہ تو آپ کا ہو گیا قسمت کا گرہ اب لال کتاب یہاں پہ ایک نیم بتاتی ہے جنم وقت کا گرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرہ فل کا گرہ نا کابلے اپائے ہوتا ہے مطلب جس کا اپائے کیا ہی نہیں جا سکتا اس کا فیصلہ اٹل ہوگا اور ریکھ میں میک لگانے کی حیثیت شایدی کسی میں ہو اور ہوگی تو صرف تبادلہ ہوگی لیکن کوئی اس کو بدل نہیں پائے گا ڈیلے کر سکتا ہے لیکن ڈیشٹر آنکس نہیں کر سکتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی بھی انسان تو یہ ہو گیا شکر آپ کا سمجھ لیجے اپ میں نے شکر کیوں لیا آپ پڑا اتنانسي سمجھ لیجے شکر میں نے اس سے لیا کہ میں نے یہ بتایا کہ گروہ کو آپ کا جنم ہوا ہے گروہ کو جنم ہونے سےے گروو کا پکہ گھر کونسا ہے پکہ گھر کھانا نمبر نو ہے اور جنم کب ہوا ہے ایک بجے سے چار بجے کے بیچ میں آپ کا جنم ہوا ہے تو جنم وقت کا گرہ کونسا ہو گیا شکر ہو گیا اب شکر کو ہم نے اٹھا کے گروہ کے پکے گھر میں رکھ دیا جنم وقت کے گرہ کو جنم دن کے گرہ کے پکے گھر میں رکھتے ہیں ہم نے جنم وقت کا گرہ جو ہوتا ہے شکر اس کو جنم دن کے گرہ کے پکے گھر میں رکھ دیا تو خانہ نمبر نو میں شکر آ گیا ایک اور ایزمپل سے آپ کو سمجھانے کا پریاست کرتے ہیں پھر سے دیکھئے مان لی کسی کا سومبار کو جنم ہوا ہے بندے کو آپ کا جنم ہوگا سومبار کو اور جنم ہوگا ہے یہ مانکہ چلیے سوریاس کے بعد یہ جو راہو کا سمیں ہوتا ہے سوریاس کے بعد پر ابھی ایک بھی تارہ ادھائے نہیں ہوا مطلب چھے سے سوا چھے ساڑھے چھے بجے کے آس پاس آپ کا جنم ہوگا ہے سومبار کو تو اب اس حالت میں کیا ہوگا سومبار کے لیے کون سا خانہ لیا ہے لال کتاب نے تو خانہ نمبر چار لیا ہے اور سمیں کون جنم دن کا سمیں تو خانہ نمبر چار میں راحو ہوگا om یہ ہو گیا آپ کا جنم mungkin اور جنم وقت کا سمیں جب آپ کو Härfena ایکتے کسمت کا گراہ ہے یہ نے کس مت کا م Sharon a پیچھلے الوالے میرے پیچھے سمیں ۔ ایسے کوئی بھی وہ compra ہوتا ہے تو وہ آپ کا جنم وقت کا گراہ کسمت کا گراہ ہوتا ہے اب لال کتاب کہتی ہے کسمت کے گرہ کو ڈائریکٹ ٹھیک کرنے کا کوئی بھی اپائے نہیں ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں جب لال کتاب کا آپ چیپٹر پڑھیں گے مددگار اپائے مددگار اپائے میں لال کتاب یہ کہتی ہے جو آپ کا جنم دن کا گرہ ہوگا اب یہ خانہ نمبر چار میں نے آنور کا رکھا ہے تو جنم دن کا گرہ کون سا ہوا آپ کا ہوا چندر جنم دن کا جو گرہ ہوگا اگر آپ کو جنم وقت کے گرہ جو قسمت کا گرہ ہوتا ہے اس میں کوئی سمجھ سے آ رہی ہو تو آپ کے جنم دن کے گرہ کی پوجا اور پالنا اور سممان اور آدر اور جو کچھ اس کے اچھے اٹریبوٹ مطلب جو اچھی آدتیں ہیں وہ آپ کو اپنے اندر دھارن کرنی ہے اور جو اس گرہ کو نہیں پسند ہے وہ سب چیزیں آپ کو چھوڑنی ہے تو اس طرح سے ہی آپ کا قسمت کا گرہ اچھا ہو جائے گا اب یہاں پر ایک اگزیمپل کے طور پر چندرمہ ہے چندرمہ کون ہوتے ہیں چندرمہ ہماری ماتا ہوتے ہیں ماتا سوان اسطریہ ہوتے ہیں چندرمہ چاندی ہوتا ہے جب آپ کا جنم وقت کا گرہ جنم اگر چندرمہ نکل آیا تو آپ کو اگر جنم وقت کا پورا ٹھیک ٹھیک انوان نہ بھی ہو اس میں کچھ گڑھ بڑھ بھی ہو جائے آپ سے مان لیجئے آپ کو ٹائم کا تھوڑا ایکزیکٹ آرڈ فاس آڈیا نہ ہو دو چار دس مٹ اوپا نیچے بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ کو اپائے صرف اور صرف چندرمہ کا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ جنم وقت کے گرہ کا اپائے اس میں تو راہو نکلا ہے تو راہو کا اپائے آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو اپائے کسا کرنا ہے آپ کو اپائے صرف اور صرف چندرمہ کا کرنا ہے اگر آپ چندرمہ کا اپائے کریں گے مطلب جو جنم دن کا گرہ ہوگا اس کو آپ ٹھیک کرتا چلے جائیں گے تو یہ لال کتاب کا گولڈن رول ہے کہ خالی آپ کا جنم دن کا گرہ آپ کی نئیہ پار کرانے کے لیے کافی ہے اگر آپ کوئی اور اپائے نہیں کرتے ہیں آپ خالی اپنے جنم دن کے گرہے کو ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو جنم وقت کا گرہہ ہوتا ہے راہو یا کوئی بھی نکلے جو قسمت کا گرہہ ہوگا وہ اپنے آپ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اب ایک جیمپل سے آپ کو اور دکھاتے ہیں اسی کو تھوڑا تو میں نے بڑے بڑے ایک شرم میں دکھا تاکہ آپ کو پڑا میں آیا ہے اچھے سے اب آپ اس میں دیکھئے اس میں میں نے آپ کو بہت آسانی سے سامجھ میں ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی لئے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کیونکہ یوٹیوب پر اپائے بتانے والوں کی بھیڑ لگی پڑی ہے ہر انسان کوئی نہ کوئی اپائے بتانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے اس میں لال کتاب کا گولڈن دول ہے بہت آسان اس کو دھیان سے دیکھئے جنم دن کا گرہے اب جنم دن پیدائش ہو سومبار کو اگر ویکتی سومبار یا منڈے کو پیدا ہوا ہے تو اس کا جنم دن کا گرہ ہے کونسا ہوا چندر ہوا کیوں ہوا کیونکہ وہ سومبار کو پیدا ہوا ہے اب چندر کے لئے پکا گھر کونسا لیا تھا پکا گھر کھانا نمبر چار لیا تھا اب یہ تین چیزیں آپ کو پہلے سمجھ میں آنے چاہیے بس ان تین چیزوں میں ہی آپ کا قسمت کا گرہ ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو دن ہو آپ کا جو آپ کا پائدا ہوا دن ہو یا کسی کا بھی آپ دیکھ رہے ہو جو پائدائش کا دن ہو اس کا گرہ کونسا ہے اور اس کا پکا گھر کونسا ہے یہ تین چیزیں ہی آپ کو جو ہے آپ کی قسمت کو ٹھیک کرنے کے لئے سب سے مددگار تابعت ہوں گے ایسا لال کتاب کہتی ہے اب اس کے بعد اسی ایزمپل کو آگے بڑھاتے ہوئے قسمت کے گرہ کی طرف جاتا ہے ایزمپل یہ جنم ہو پکی شام چھے وجہ کے بعد اب چھے وجہ کے بعد سمیہ کس کا ہے سمیہ ہے راہو کا تو جنم وقت کا گرہ کونسا ہو گیا راہو ہو گیا وہی جو ایزمپل میں نے آپ کو دے تو اب راہو کہاں آ گیا راہو آ گیا کھانا نمبر چار میں کھانا نمبر چار کیوں چندر کے پک کے گھر میں راہو بھی دمان ہو گئے اب اگر راہو تو یہ پہلے کھانا نمبر چار میں راہو کوئی شرارت کرتا نہیں ہو پھر بھی اگر کوئی آپ کے بھاگی میں دکھت آ رہی ہو کوئی پرشانی آ رہی ہو آپ کو ترقی ملنے میں سمسیہ آ رہی ہو آپ کا جیون میں سبلتہ آنے میں سمسیہ آ رہی ہو تو آپ کو کھالی اتنا کرنا ہے آپ کو چندر کی پوجہ پالنا چندر سے سمندیت جاندار جو جاندار لوگ ہیں جسے ماتا ہے ماتا سمندیت اسریہ ہیں تو ان سے اچھا برطاؤ کرنا ہے ان کی سیوہ کرنی ہے چاندی دھارن کرنا ہے موتی دھارن کر سکتے ہیں تو چندر سے سمندیت جو کچھ ہے وہ سب آپ اپنے جیون میں لا سکتے ہیں اس کے جو اچھے کام ہیں اور جو خراب کام ہیں وہ آپ کو تیاغنے ہیں لال کتاب کہتی ہے جب بھی آپ کو اپنے قسمت کی گرہ کو ٹھیک کرنا ہو تو جاندار اور بے جاندار سب طرح کے اپائے اکھٹا کر کے آپ کو کرنے ہوتے ہیں اپائے کی افدی لال کتاب نے اپائے کی افدی کی شرط رکھتی ہے اگر کسی پروپر ایک پروپلم کا اپائے آپ کر رہے ہیں تو منمم اپائے ہوتا ہے چالیس دن مطلب چالیس دن لگاتار لال کتاب کہتی ہے اگر آپ نے ایک دن مس کرتی ہے بیچ میں کسی کارن سے بیچ میں یا انتالیس دن بھی اگر آپ کا اپائے چھوٹ گیا تو سارا پھل نشفل جائے گا آپ کو چالیس سے تیتالیس دن لگاتار اپائے کرنا ہے جب بھی آپ کسی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھیں کوئی آپ کو اپائے سوان میں آئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کنڈیلی سے کچھ میچ کرتا ماملہ گائٹ رہا ہے تو آپ کو اپائے چالیس سے تیتالیس دن لگاتار ہی کرنا ہے اس میں کوئی بھی سنسودن لال کتاب نہیں مانتی ہے ایسا لال کتاب کا نیم ہے اب میں نے یہاں پہ تو چندر دکھا دیا اب میں آپ کو پیچھے لیسیٹ پر یہاکہ پھر سمجھاتا ہوں جیسے اگر مان لیجے آپ کا گروہ نکلا آتا ہے جنم دن تھکرہ آپ کا تھشڑے کو آپ کا جنم ہوا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو گروہ جیسے بننا ہے آپ کو کسی کو پڑھانا شروع کرنا ہے آپ کو دھار میں کستکیں پڑھنی ہیں گروہ کے آچران کو دھارم کرنا ہے آپ کے اندر جنہ ہونا چاہیے آپ کے اندر بھکتی ہونی چاہیے ودوطہ ہونی چاہیے آپ جب بھی آپ کے پاس اب یہ تو آپ کو ہو گیا پالنا اب پوجنا کیا ہوتا ہے پوجنا مطلب یہ ہو گیا بڑے بزرگ جو آپ کے گھر کے ہیں ان کا آپ آشیرواد لیں اس کے علاوہ اگر آپ کے دوار پہ یا آپ کے دکان پہ یا آفیس پہ کوئی اگر جو ہے گروہ کا بیش دھارن کر کے آئے ہیں مطلب گروہ کا بیش دھارن کر کے جو وہ آتے ہیں اگر آپ سے کچھ بچھا مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو بچھا دیں اور اپنی وانی پہ سنیم اور نیان کرنا رکھیں اگر آپ ان کو کچھ اُلٹا سیدھا بولیں گے تو گروہ آپ کا خراب ہوتا ہے اگر مان لیے کسی سے آپ کو سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی بات آپ کو ایزا گروہ آپ کے سکول کے گروہ ہو آپ کا کچھ بھی آپ کو جس نے آپ کو کچھ سکھایا ہو تو آپ اس کا آدھر کریں اس کے پرتیگ گلہ شبد نہ بولیں گروہ کو آپ جو ہے پوجا کریں پیلے وستر کو آپ یوگ زیادہ کرا کریں اور کیسر اپنی نابی پہ لگائیں کیسر کا ٹیکہ لگائیں اور جوان پہ بھی کیسر کھائیں تو گروہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں پیپل کا پیڑ لگائیں پیپل کا پیڑ کو کاٹنے سے بچیں اس طرح کے جتنے بھی کام جو گروہ سے سمبندیت ہے جس سے آپ کے جنم دن کا گھرہ خوش ہوتا ہے اور جو وہ پوزیٹیو اس کے اٹریبوٹ ہے جو اچھی چیزیں وہ چاہتا ہے اگر وہ آپ اپنے چیون میں کریں گے تو اگر مان لیے گروہ آر کو آپ کا جنم ہوا ہے تو جنم وقت کا کوئی بھی گرہ ہو یہ جتنے بھی گرہ ہیں سورے ہے آپ کا چندرمہ ہے شکر ہے بدھ ہے منگل ہے جنم وقت کا کوئی بھی گرہ ہو آپ کو جنم وقت سے زیادہ اچھا ہو یہ ہوگا کہ آپ جنم دن کا گرہ ہی کو ٹھیک کرتے چلے جائے آپ کا قسمت کا گرہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے جنم وقت کا گرہ اس لئے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہے گرہ پل کا اس کا فیصلہ ہے اٹل تو آج میں نے آپ کو اتنا بتایا آگے میں اپائے کرنے کی پرابر ویدھی لال کتاب میں کیا بتائیے میں اپائے کی اپائے کا سمیں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جنم مان لیجا آپ سورے کا اپائے کر رہے ہیں تو کس سمیں اپائے کر رہے ہیں اس میں لال کتاب میں ایک بہت اچھا کونچپٹ ہے دوست پارٹی اور دوسمان پارٹی آپ جب لال کتاب کا اس کونچپٹ کو بڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں لال کتاب نے ہی تھمجھے لیے وہ جو چھوٹے سے ایک لائن کے جو چپٹر میں دوست پارٹی دوسمان پارٹی ہے ایک سے دو لائن میں لکھا ہوا ہے دو لائنوں میں لال کتاب میں اپائے کی جو سارا سیکرٹ ہوتا ہے جو بڑے بڑے ایسٹرالرجر جو چھپا چھپا کر کے بتاتے ہیں کہ آپ پھلانے سمائے میں اپائے کریے تو آپ کو لاب زیادہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ میں ایسا کیوں بتا رہا ہوں کیسے بتا رہا ہوں تو ہر گرہے کا اپائے کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے اور میرے چینل پہ دی ہوئی جانکاری آپ کو کچھ لگے کام کی ہیں ویسے تو میں جو جانکاری دیتا ہوں وہ لال کتاب کے بھیتر پہ ہی دیتا ہوں میں باہر کا کچھ لیتا نہیں تبی کیونکہ ہم یہاں پہ لوگ آج کل منگل کے لیے کانے نمبر ایک لیے لے رہے لیکن لال کتاب کہتی ہے کہ ہم پککہ گھر لیں گے چندرمہ ہم نمبر بھل�� میں صورتہ گرر کی سے ص россий صورتہ شكر بھلے صورتہ بس ت razem شکہ اگم آگے